بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے جائیں گے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ہم نے تہمیم کی اچھا تہمیم جی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے چلو ٹھیک ہے تم سے تو بات کر کے مطلب ہی نہیں ہے کچھ بھی کوئی بات نہیں بھائی رہو تم اوپر ہی بیٹھا رہا تم کو نیچے اتا رہا تم بولنگے میرے کو اوپر بٹھا کے رکھو علی بھائی آپ جائے اپنی سکرین چالو کریں علی بھائی آپ جائے ٹائم پہ چالو کریں علی بھائی آپ کا ٹوپک آپ نے بولا ہے ایک بار واپس بول کے آپ جائے ڈیسی بھائی یہ کچھ علی بھائی آپ میوٹ ہو علی بھائی آپ میوٹ پہ علی بھائی آپ ashes میں ہوں ادھر ہی میں ادھر بھی ہوں لیکن میں ادھر بھی ہوں اچھا تم ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو یہ بھی صحیح ہے بھائی باپڑے باپ دیکھو کون آیاں دیکھو کون آیاں بھائی منا بھائی جی آپ پوچھ رہے تھے کہ میں مومن تو نہیں بن گئی تو میرے کو تو صرف آپ کو اوپر رانا تھا بھائی اسی لئے میں نے بولا یا ملید جی یہ پتہ ہے ہمارا کا پرنک تعلیم ہوتا ہے ابھی تو خیر آفٹرنون ہو گئی مگر صبح میں سن رہی تھی پھر میں جا رہی تھی کام کر رہی تھی تو تھوڑا بسی رہتی ہوں in the morning تو اس ویسے میں سن رہی تھی بھائی جہاں جہاں کومنٹ کر سکتی ہوں جہاں ہمارا جاری ہے اچھا اچھا میں صرف ایسی آپ کو دو میڈ کے لئے اوپر بلایا تھا کہ بس آپ آئے یہاں پر درشن دے اور چلے جائے بھائی آپ کام میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے بس آپ اوپر آئے مولیوں کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں تویٹر سپیس میں جاتی ہوں یا ہمارے پاس بھی جو آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں تم لوگ یہ کام کچھ نہیں ہو رہا کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہو رہا اگر ڈیفرنس نہیں ہو رہا تو آپ آ کے دیفرنٹ کیوں کر رہے ہیں اور ان سب کی نور ایک نوفینس پھٹ کیوں رہی ہے اب یہ کسیانے ہو کر جو ہے نا ہر چیز میں ہو کر رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی انہوں نے پتہ نہیں کونس سکول ہے یو ایس میں وہاں پر ہجاب جو ہے پہنایا جا رہا ہے نون مسلم گوریوں کو اور ان کو پہنا ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ آدھے بال آگے دکھ رہے ہیں اور خود ان لوگوں نے پورا پورا ہجاب پہنا ہو رہے ہیں یہ فالس پروپاگینڈا وہاں پہ کر رہے ہیں اگر آپ کے ہجاب میں سے بال دکھیں گے تو وہ حال ہوتا ہے آپ کا جو ایران میں ماشا یمینی کا ہوا تھا جس کی ویسے ہی سارے پیٹر سٹارٹ ہوئے تھے تو یہ فالس پروپاگینڈا بتا بتا کہ وہ کسیانے ہو کر وہ چاہ رہے ہیں جو جھوٹ ہے وہ بھی بول دو کیونکہ اگر ان عورتوں کا یہ بتاتے نا کہ آپ کے اس طرح سے بال دیکھیں گے نا تو آپ کو موریلیٹی پولیس اٹھا کے لے جائے گی آپ کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جیل میں کیونکہ آپ کے بال بالکل نہیں دیکھنے جائے گی لائز اور لائز آفٹر لائز نہیں دیکھیں اپنا ہجاب کی تو وہ کرتے رہتے ہیں قوان کیوں نائتوں کو نہیں بتاتے جس میں عورت کی عقل عادی ہے اس کو مارنا جائز ہے اس کی شرعہ میں جو جو بس ہے وہ بہت کامے ون سکتا ہے وہ چیزیں جو بری بری چیزیں جو بری پڑے قرآن سورے میں ساتھ وہ چیزیں نہیں بتاتے جیسے وہ ابھی بچہ ہے بچارہ اس کو اچھے چی باتیں برتا کہ مسلمان برانی کوشش کی اب جب اسے پتا چلا تو روتا ہو گیا ہے وہ ہرے بھائی اگر یہی بتا دے کہ آپ اسلام میں آرہے ہو اور اگر آپ نے چھوڑنے کو اکرا تو ہم آپ کو آپ کی سزا ہے یہی ہے کہ آپ کو مار دیا جائے تو کوئی جوہین ہی نہ کرے یہ بتاتے نہیں اب وہ عورتوں کو یہ بتائیں ابھی میں نے ایک کال لگائی ہے پاکستان سے دو بندے مجھ سے آرگیو کیے جا رہے ہیں تم اسلام کی یہ کر رہی ہوں میں نے ان سے پوچھا مریعہ کیپ کیا کون ہے یہ باری آیت کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو اسلام سکھایا بلکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں میں جس مسلمان کو یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں آیتیں بتاتا ہوں یہ کہاں سے تم لائے ہو یہ کہاں سے نکلا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی لونڈی بونڈی نہیں اسلام میں مجھے بھی نہیں پتا تھا مارنے بھارنے کا مجھے بھی نہیں پتا تھا لونڈیوں کا مجھے بھی نہیں پتا تھا ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ محمد صاحب کے اوپر کوئی کچرا پھیکتی تھی اور وہ اس کے گھرچے لے گئے تھے ہمیںiyے بھوڑی پتائیں کوئی اگر یہ بات موسیقی 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 جو بھی بیٹھ کے ممبر پر بتائے گا نا وہ اس پر بھروسہ کریں گے ان کو اگر آپ بتا بھی دو نا کہ یہ جا کے ہیں پر ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اردو نہیں لکھنی آتی ہے اپنا نام نہیں لکھنا آتا انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں so we're fighting with people that are totally illiterate چلو ان کی تو سمجھ میں آتی ہے نا اب مجھ آپ ان کی سمجھاؤ جو lawyers, doctors یہ جو نوروے میں بیٹھی ہیں سونیا خان ہو جائے یہ جو افضل وڑائیز بیٹھا ہے ان کا کیا کریں گے آپ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں female private آپ کو پتا ہے بھی دو تین دن سے سونیا خان اور کہتے ہیں افضل وڑائیز کو مومنوں نے اتنی گالیاں دی ہیں اتنی گندی گالیاں دی ہیں کہ میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا افضل خان نے کل سپیس میں کہا کہ ایتیس نے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ایتیس نے مجھے گالیاں نہیں بکی میرے خلاف اتنی کمپین نہیں چلائی جبکہ میں نے ان کے ساتھ اتنا سختی کی اور تم مسلمان ہو کے میرے ساتھ یہ کر رہے ہو مجھے گالیاں بکی رہے ہو ماں بہن کی گالیاں بکی افضل وڑائیز دو تین دفعہ ہی کہہ چکا ہے اس سپیس میں اس نے کہا کہ ایتیس نے میجھے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا تھا اور پھر گالیاں دی افضل وڑائیز نے ان کو افضل وڑائیز نے تو یہاں تک کہایا کہ جس کو پرابلم ہے اپنی ماں بہن کو میرے پاس بھیجے میں اس کو پریننٹ کرتا ہوں یہ باتیں کر رہا تھا وہاں پہ بہنسل وڑائیز سونیا خان کو اتنا گنڈا کہا ہے خانی ہے تو انگٹھے سیٹ پر اس کو گالیاں پڑھ رہی تھے اس کو مسلمان گالیاں دے رہے تھے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نہیں کیونکہ اس نے بھی بڑی گالیاں دیتی ہیں اسی بات کی اس نے گالیاں نہیں دیتی ہیں اور وہ ایک نمبر کا مساجنسٹ ہے دوسرے یہ سونیا خان کی طبعہ کرنی تھی بہت دیکھو میرے پاس ایک بندہ آتا تھا مسلمان وہ اسلام کو بچانے کے لیے آرہا تھا اس کی ڈیفینڈ کرنے آرہا تھا بعد میں کہتا ہے کہ مجھے مجھ پہ ہی فتوے لگنے شروع ہو گئے میں نے کہا تو سوچو نا کہ جس چیز کو تم ڈیفینڈ کرنے آرہے ہو تو ڈیفینڈ کرنے پہ تم پہ فتوے لگ رہے ہیں تو کومن سینس ہے تمہارے پاس کی نہیں گئی فتوہ تو دور کی بات ہے وہ نہیں تھا آپ کو معلوم ہے وہ کیا نام تھا پاکستانی ایک مفتی نہیں عالم مولوی تھا فضل الرحمن نام ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا فضلو کیا نام ہے اس کو جو جوتے پڑے بھائی مٹسیکل پہ تیک جا رہا تھا روک کے خوب کوٹا اس کو خوب مارا اچھا اس کو نہیں وہ انجینئر انجینئر مرزا کو مارا تھا انجینئر مرزا کو تو مارتی ہی رہتے ہیں تیسری دفعہ اس پر جانی حملہ کیا ہے ایک دوچھولی مارنے کی کوشش کی ایک دفعہ قتل کرنے کی تین دفعہ ہو چکی کوشش وہ دوسرا فضل الرحمن نے بھی ویڈیو بنائی تھی اس کو بھی مارا اچھا ہاں فضل الرحمن جو پولیٹیشنز کے لیے نہیں نہیں فضل رحمن نام اس کو یاد نہیں آرہا واج جی کے ساتھ جو آتا تھا دبلہ پتلا سا ہے پاکستانی حافظ ریبنی کے آئے وہ اچھا اچھا بم درد ہاں مفتی ہم درد بم درد اس کو مارا اسے ویڈیو شیئر کی ہے دیکھا ہے ویڈیو اس کو بھی کوٹا اگر وہ جائے نہیں زیادہ آئے گا ایتھیس چینل پہ تو اور کوٹے گا دوسریوں سے بحث کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ایتھیس سے کرتا ہے تو دل جانے گئے دوس پہ ان کے چینل پہ جاتا ہے تو بڑا ہے نہیں اس کو کوٹا یہ لوگ کسی کے نہیں ہے سر یہ آپس میں ایک دوسر کو ماریں گے قتل کریں گے پیشاور کی مسجد میں یہ سوہ بندے مار دی ہے مسلمان ایک رہے گئے ایک ہاتھ میں اسے دلوار پکڑی ہے اور ایک ٹانگ میں دلوار پکڑی ہے اور خود ہی سے لڑ رہا ہے وہ مین تو سب سے مزیدار تھا جو مسلمان بچے گا وہ یہی کرے گا خود صحیح خود لے گا بابا اچھا آپ کو پتہ کل ایک بندے نے شیئر کیا ویلنٹین پہ مسلمان بہت آگ بکولہ ہوتے ہیں بہت اس کے خلاف بحث مباحثہ کرتے ہیں تو کل ایک بندے نے بڑی پیاری مین بیش جاتا کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ ویلنٹین ڈے کے خلاف بات کرتے ہیں اچھے نہیں لگتے اب لیوک کرتے ہیں میرے خال سے اس کا ایک آنڈ جو ہے وہ دیسٹیبل کرواتے ہیں بند کراتے ہیں ٹوٹر میں اسے ایک بڑی زبندہ سکوٹ کی تھی اسے وہ ڈیلیٹ ہوگی ٹوٹوان سے اچھا میں ایک بات ادھر ایڈ کروں گا کہ بھائی لوگ نیچے چیٹ میں کالر لوگ بول رہے تھے ویور لوگ بول رہے تھے کہ بھائی مسلمان کو ایڈ کرو بھائی مومین نہیں جڑا تھا جو مومین جڑا تھا وہ آپ کے سامنے تھا بھائی ایک بھی مومین جڑا نہیں ہے پیچھے بیکسٹیج پورا نون مومینوں سے بھرا ہوا ہے دیکھے شریدام بھائی یار میں نے بولا منڈے کو جڑی ہے یار اب ابھی جڑ رہے ہو گمنام بھائی اپ کو رکنا ہے اب بیکسٹیج میں میں آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی دس بج گئے ہیں علی بھائی کی سٹریم سٹارٹ ہو گئی جائے گی میں کو لگتا ہے آپ یہ دیکھیں منا بھائی ہزار بندہ اس ٹائم دیکھ رہا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی مومینوں کو لے کر آئیں چاہے پیسے دے کے لائیں چاہے منتے کر کے لائیں چاہے کان سے پکڑ کے لے کر آئیں وہ یہاں پہ آکے بات کریں اور انفرچنیٹلی ان کے جو مدرسوں سے یہ وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلکل مت جاؤ بلکل بات نہیں کرو منگا موسلمив بھی آئے ہیں بھائی لوگ بنگا لمستل Live کو بھی سسکرائب کرو ملیٹ جی کو بھی سسکرائب کرو چینکا چینل کا لیکن کھ بھی شیئر کرو اور ہمارے ایکس مسلم شمیم جی بھی جڑے ہیں شمیم بھائی ویلکم شمیم بھائیην آپ بھائی ویلکم کسی ہے آپ محمد اربی تب بہت اچھا ہے پھائے ماںונה شمیم نے بھائی ادا ہے شمیم بھائی شوری بٹ اپنے شٹریم کا ٹائم ادنم ختم ہو گیا ہے ادنم اینڈنگ ٹائم ہے بھائی کیونکہ ٹائم دس بچ کے چلے گئے ہیں دس بجے ہمارے کریں جب بھائی شوری بھائی ادنم اس لرحل لرحل لنافجون موسیقو محمد یار بھی آپ تو آنے والے ہو ہم تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں آپ کی فالورز ہیں ارے یار ہم آپ کے فالور ہیں ہم کو آپ کی بات سمپل بات رہتی ہے سمپل کلیر کائٹ کوئی زیادہ ہنگی پینکی نہیں بس ادھم آپ کی بات میرے کو اسی لئے بڑے اچھے لگتی ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ علی بھائی کدھر چلیے میں سپر شیٹ پڑھ کے علی بھائی کدھر آ رہا ہوں ملی بھائی کہ چینل کا لنک کو grass upon جیرک پڑھ دو یار بھائی یار ام بھائی آجا ام بھائی ن ஒ میں نے تو ملی جی کے چینل کا bھائی شیر کیا ہے بھائی OG ملی جی کا چینل ہو یہ ملی جی کے چینل کو بھی سسسکرائب کریں ملی جی کو بھی support ملی جی آپ اس پر twitter پر بیش بھی بنایے ملی جی بہت اس پر بہت مسلم جب آئی ملی جی کو تو میں بہت جونے سے دیکھ رہا ہوں بھائی مجھے میرا تو ایک آکاونٹ اڑوا دیا نے انہوں نے چودہ ہزار فولوئر تھے ان خاغلوں نے وہ کر کر کے میرا آکاونٹ اڑوا دیا مگر میں آپ کو ایک چیز دکاری اس کے بعد میں جا رہی ہوں لیکن یہ جوہ این آپ کے ساتھ میں یہ چیز شہر کر گیا یہ کپ میرا کپ ہے کپ ہے اور یہ یہ کپ ہے یہ میں ہوں تو فیمل پروفت اور یہ ہمیں فرمہ کر دی ہوں میں دینے دے دیا ہے یہ اور وہ میں مزے سے کپ ہے گورے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں حرام لے کر تو تو ایک نمبر بھائی ایک نمبر منہ بھائی آپ لوگ بھی ٹویٹر پہ آئیں بہت مومن ہیں وہاں پہ اپنے چینل چلا رہے ہوتے ہیں اگر نہیں آتے تو دیکھتے ہیں وہاں سے بھی کیچ کر سکتے ہیں بھائی سب کو ساتھ میں لے کے جتنے ایک مسلم ہیں ہماری تحمیم جی ہیں عدا جی ہیں ہم سب ساتھ میں جڑیں گے سب ساتھ میں جڑیں گے ہم وہاں پہ بھی ایک طرح سے اپنا قبضہ کریں گے اب یہ وہاں سے بھائیں گے ہم سب ساتھ میں جڑیں گے سب پیجے جھوٹ کے اسامہ چلا گیا علی بھائی کے پاس اسامہ نیچے ہی بیٹا ایک کدر نہیں گیا چلو بھائی لوگ آپ لوگ سب وہاں جھوٹی ہیں میں سپر ساتھ میں آپ لوگ جائیے علی بھائی کے ادھر تحمیم جی آپ بھی جائیے علی بھائی کے ادھر آدھا جی آپ بھی چلیہ سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھ گی ہے